ہیلو گائز ویلکم اگنی دا موم کلاسیز اور سامانی گیان کے جو پانچ جار مہتو پرسن ہوتا رہے ہیں ان کے بارے میں دھنگ کریں گے اور جنرل نولیج کی یہ جو کشن سیریز ہے یہ آنے والے ایگزام جو کی آپ نیمن ایگزاموں کی اگر تیاری کر رہے ہیں اسے کے ساتھ بات کریں تو سب سے پہلا کشن رکھا گیا ہے بہومد رکھا کہ اترے اوم دکشنی کسی استان پر کون یہ دوری کیا کہلاتی ہے تو اتر سے جو دکشن کی دوری ہے یہ کہلاتی ہے اکشانس اوم بات کریں نیکسٹ اگلا کشن ہے تروپک آف کینسر کے نام سے جانا جاتا ہے تو ساڑھے تیریس ڈگری اکشانس جو رکھا ہے اس کو تروپک آف کینسر کے نام سے جانا جاتا ہے دراتل پر ایک ڈگری اکشانس دوری کتنے کلومیٹر کی طلعے ہوتی ہے تو ایک ڈگری جو اکشانس ہے یہ اکشانس ہم نے دیکھا اتر سے دکشن ہوتے ہیں تو ایک ڈگری پوچھا جائے تو ایک سو گیارہ کلومیٹر دوری تیہ کرتا ہے بھومدے ریخہ کے اترکت کونسی ریخہ پرثوی کے دو برابر اکشانس ورد کان سے ہو کر جاتی ہے تو یہ مالا گاسی سے ہو کر جاتی ہے وہے کالپنی ریخہ جو پرثوی کو دو بھاگوں میں بانٹی ہے تو وہ کہلاتی ہے بھومدے ریخہ تو ہم دیکھیں تو پرثوی کو دو بھاگوں میں جو بانٹنے والی جو ریخہ ہے جو پرثوی کے مدے سے گزرتی ہے یہ بھومدے ریخہ کہلاتی ہے ساڑھے چھانسٹھ ڈگری دکشنی اکشانس ورد کان سے ہو کر گزرتی ہے تو یہ مالا گاسی سے ہو کر گزرتی ہے اور مالا گاسی کے بارے میں دن کیا جو کی دو برابر اکشانس وردوں کو کھنڈت کرتی ہے اسی کے ساتھ بات کرے تو وہے کالپنی ریخہ جو بھومدے ریخہ کو سمکون پر کارتی ہے تو وہ دیسانتر کہلاتی ہے دو دیسانتر ریخہوں کے بیچ کی دوری کو کس نام سے جانا جاتا ہے تو اسے گورے کے نام سے جانا جاتا ہے وہ دو دیسانتروں کے بیچ گورے کالاتی ہے اسے کے ساتھ ایک دیسانتر دوسری دیسانتر کے بیچ کتنا سمیں انترال ہوتا ہے تو ہم دیکھیں تو یہ جو دیسانتر جو ریخائیں ہوتی ہے ان کے بیچ کا جو سمیں انترال ہوتا ہے وہ چار منٹ کا ہوتا ہے کسی اکشانس ریخہ پر رات اوم دن کا سمیں ہوتا ہے تو یہ بھومد ریکھا کے اکشانس یہ ستھی بتاتا ہے رات دن کے سمان ہوتا ہے تو بھومد ریکھا پر دونوں پر سمان ہوتا ہے دن رات تو وہ بھومد ریکھا پر ہوتا ہے ایک ڈگری دیسانتر کی سب سے ادھک دوری کاؤں ہوتی ہے تو یہ وشوت ریکھا پر ہوتی ہے ایک ڈگری کی جو دیسانتر ہے یہ سب سے ادھک دوری ہوتی ہے تو وشوت ریکھا پر ہوتی ہے کل اکشانسوں کی سنگیا پوچی جائے تو ایک سو اسی ہے جبکہ دیشانتروں کی سنگیا پوچی جائے تو تین سو ساٹھ ہے کافی امپورٹنٹ وشوت ریکھا کے سمانانتر کلپ پتر ریکھاؤں کو کیا کہتے ہیں تو انہیں اکشانس ریکھائیں کہتے ہیں تو وشوت ریکھاؤں کے سمانانتر جو کھنچ گئی ہیں کلپ پتر ریکھائیں یہ کہلاتی ہے اکشانس ریکھائیں پرتوی کے اتر اہم دکشنی دھرو کو ملانے والی ریکھائیں کیا کہلاتی ہے تو اتری اہم دکشنی دھرو کو ملانے والی جو ریکھائیں ہیں یہ دیشانتر ریکھائیں کہلاتی ہے اور دیشانتروں کے بیچ کا جو سمیں انترال دیکھا ہم نے چار منٹ دیکھا اور پورو سے پسچم کی جو ریکھائیں ہیں وہ اکشانس ریکھائیں کہلاتی ہے اور جو پردان مدیان ہے اس کسی ریکھاستان سے ہو کر گزرتی ہے تو یہ گرین وچ سہر سے ہو کر گزرتی ہیں اور یہیں سے ہمارے سمئے کا نردارن کیا جاتا ہے اگلا ہمارا کچھنا ہے کہ greenwich ریکھا کیا ہے تو 0 ڈگری جو دیسانتر ریکھا ہے اسے greenwich ریکھا کہتے ہیں پرتوی ایک گھنٹے میں کتنے دیسانتر گھوم لیتی ہے تو پرتوی جو ہے ایک گھنٹے میں 15 ڈگری دیسانتر گھوم لیتی ہے تو 15 ڈگری دیسانتر گھوم لیتی ہے اسے کے ساتھ بات کریں تو دکشن دھرے کا اکشانس کیا ہے تو 90 ڈگری جو ہے دکشنی دروے کا اکشانس ہے دو دیسانتروں کے ستانوں کے دیسانتر میں ایک ڈیری کا انتر ہونے پر ان کے سمیں میں کتنا انتر ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ ایک دو دیسانتروں کے بیچ کا جو سمیں انترال ہے وہ چار منٹ ہوتا ہے اور ایک ڈیری کا جو انتر ہوتا ہے دیسانتروں کے بیچ وہ چار منٹ نردارت کرتا ہے اس وقت کون سا نگر بھومدے ریکھا کے سب سے نکٹ ہے تو سنگاپور جو ہے یہ بھومدے ریکھا کے سب سے نکٹ سیر مانا جاتا ہے کافی امپورٹنٹ اور کئی بار اگزام میں یہ پوچھا بھی گیا ہے اسے کے ساتھ بات کریں اگلہ ہمارا کسن ہے کہ دیسانتر ریکھاؤں کس دیسا میں کھینچی جاتی ہے تو دیسانتر جو ریکھائیں ہیں اتر دیسا سے دکشن دیسا میں کھینچی جاتی ہے بھومدے ریکھا کی اور جانے اوپر دیسانتروں کے بیچ پر دوری کا پرباو بڑتا ہے تو بیچ کی جو دوری ہے وہ بڑھ جاتی ہے بھومدے ریکھا سے اوپر سے جیرو ڈگری سے نبی ڈگری کا بیچ ہے یہ اتری گولارد کلاتا ہے سب سے مدے میں گزرتی ہے بھومدے ریکھا اور اسے اوپر کا جو ہے اسا یہ جیرو ڈگری سے نبی ڈگری کا کون انترت کرتا ہے اور اس چطر کو اتری گولارد کھا جاتا ہے بھومد ریکہ سے نیچے 0 سے 90 ڈگری کا کلاتا ہے تو یہ دکشنی گولارد کلاتا ہے انتراشتری تھیریکہ کا نردارن کب کیا گیا تو انتراشتری جو تھیریکہ ہے اس کا نردارن جو ہے یہ 1884 میں کیا گیا کافی امپورٹنٹ انتراشتری تھیریکہ کا نردارن 1884 اسویں میں کیا گیا اسی کے ساتھ بات کریں تو انتراشتری تھیریکہ کسے کہتے ہیں تو 180 ڈگری دیشانتر کو انتراشتری تھیریکہ کہتے ہیں انتراشتری تھیریکہ کس کے سب سے نکٹ ہے تو یہ 180 ڈگری پوری امپسمی دیشانتر کے سب سے نکٹ ہے انتراشتری تیتھی تیڑی میڈی کیوں ہے کیونکہ سمیں اوم تیتھی کے انتر کو سمابت کرنے کے لیے انتراشتری جو تیتھی ہے اس کو تیڑی میڈی رکھا گیا ہے اتری پرسانت ماقس اگر میں انتراشتری تیتھی ریکہ کے وچلن کا قارن ہے تو یہ ایلیوشین دویپ کے قارن اتری پرسانت ماقس اگر میں انتراشتری تیتھی ریکہ کا وچلن ہوتا ہے یہ ایلیوشین دویپ کے قارن ہوتا ہے یدی انتراشری تیتھیرے کاک میں 12 بجے ہیں تو بھارت کا مانق سمیں کتنا ہوگا تو یہ 5.5 بجے ہوں گے انتراشری تیتھرے کاک پر اگر 12 بجے ہیں تو بھارت کا جو سمیں ہے یہ 5 بج کر 30 منٹ ہوگا اسے کے ساتھ بات کریں تو اگلا ہمارا کشنا ہے کہ پرتوی کتنے سمیں میں کٹی بندوں میں بانٹا جاتا ہے تو پرتوی کو 24 کٹی بندوں میں بانٹا گیا ہے كاکہ important بھارت کا مانق سمیں کیا ہے تو یہ ساڑھے 82 ڈگری پورو سے ہیں تو بھارت کا جو مانک دیشانتر سمیں لیا گیا ہے یہ ساڑھے 82 ڈگری پورو سے لیا گیا ہے بھارت کا مانک سمیں کی ستان سے لیا گیا ہے تو یہ نینی سے لیا گیا ہے جو کی علاباد کے نکٹ ہے اسے کے ساتھ بات کریں تو بھارت کا مانک سمیں اور گرین ویچ مانک سمیں میں کتنا انتر ہے تو بھارت کا جو مانک سمیں ہے اور گرین ویچ کا جو مانک سمیں ہے اس میں ساڑھے پانچ گھنٹے کا انتر ہے بھارت کے سب سے پوروی ایمپسٹمی ستھانوں میں کتنی بار وچلین ہوتا ہے تو یہ چار بار وچلیت ہوتا ہے پورو سیپسٹمی ستھانوں پر اسی کے ساتھ بات کریں تو پرتوی کے دو ستھانوں کی ستھیتی اندیدریہ کا انتر پندرہ ڈیر ہے تو ستھان یہ سمیں میں کتنا انتر ہوگا تو ایک گھنٹے کا انتر ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا ایک ڈگری میں چار منٹ ہوتے ہیں تو پندرہ ڈگری میں انتر کتنا ہوگا تو یہ ساٹھ منٹ کا ہوگا ارثات ایک گھنٹے کا ہوگا واسکوڈیگاما کی ستان پر اترا تھا تو یہ کالکٹ بندرگاہ پر اترا تھا واسکوڈیگاما واسکوڈیگاما کہاں کا رہنے والا تھا تو یہ پرتگال کا رہنے والا تھا کس انگریز نے سمرات جانگیر کے دربار میں آ کر بھیٹ کی تھی تو سر ٹومس رو نے سن سولہ سو سولہ میں ملا تھا کسیں جانگیر سے اور کئی بار ایگزام میں پوچھا گیا ہے گوہا دمندیپ ایم اپ نیوے شکرن کس کے دوارہ کیا گیا تو یہ پرتگالیوں کے دوارہ کیا گیا ان کے دوارہ یہاں پر ستاپیت کی گئی گوہا دمندیپ میں انگریزوں نے پرثم کمپنی لگانے کے لیے کس سے انومتی پرابط کی تو یہ جانگیر سے پرابط کی انگریزوں نے اپنی پرثم فیکٹری کہاں لگائی تو یہ پرثم جو فیکٹری ہے یہ صورت میں لگائی بارت میں سمودری مارک سے خوج کس نے کی تو واسکو ڈگاما نے سمودری مارک سے جو کہ پرتگال کا نیوازی تھا یہاں پر آیا تھا ترتیہ کرناٹک یود کی صندیق کیا نام ہے تو پیسے پیریس کی صندیق کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ ترتیہ تیسرا جو کرناٹک یود ہوا تھا جسے پیریس کے نام سے جانا جاتا ہے واسکو ڈگاما کالکٹ کے اترنے پر اس کا سواگت کس نے کیا تو کالکٹ کا راجہ تھا زمیرین زمیرین کے دورہ کالکٹ بندرگاہ پر واسکو ڈگاما کا سواگت کیا گیا اور اس کے بعد پرتگال سب سے پہلے پرتگالی جو تھے بھارت میں آئے تھے بریٹس کے ساتھ بیسین کے صندیق کس پیسوا نے کی تھی باجی راؤ سیکنڈ نے بیسین کی صندیق کی تھی اور یہ بریٹس ساسن کے ساتھ کی تھی باجی راؤ دیتے نے جو کی کافی امپورٹنٹ ہے اگزام کی درشیج ہے کس پرتگالی نے نیلے پانی کی نتی اپنائی تو یہ فرانسیسی کو ڈی المیڈا جو تھے انہوں نے نیلے پانی کی نتی اپنائی تھی بھارت میں پرتگالی سامراجی کا سنستہ پک کسے مانا جاتا ہے تو الفینسو ڈی البوکرک جو ہے ان کو پرتگالی سامراجی کا سنستہ پک مانا جاتا ہے الفینسو ڈی البوکرک پرتگالیوں کا بھارت پر پہلا گورنر کون تھا تو پرانسیسی دی علمیڈا تھا فرانسیسکو دی علمیڈا جو تھے انہیں نیلے پانی کی نیتی اپنائی تھی بھارت میں آنے والا پرطم جو ڈچ تھا ناغری کون تھا تو یہ کارنیلیس ڈہستامان تھا کون تھا کارنیلیس ڈہستامان اور ڈچوں نے گوہ پر آکرمن کب کیا تو سولہ سو گنچالیس میں ڈچوں نے گوہ پر آکرمن کیا اور یہ کئی بار ایکزام میں پوچھا گیا ہے سن سولہ سو انچالیس میں گوہ پر کس نے آکرمن کیا تھا تو یہ ڈچوں نے کیا تھا سب سے پہلے کون آئے تھے تو یہ پرتگالی آئے تھے ڈپلے نے بھارت پر فرنس گورنر بنائے گیا تو یہ سترہ سو بیانلیس میں ڈپلے کو بھارت کا فرنس گورنر بنائے گیا جانگیر نے کسے خان کی اپادی دی تو اکھوکنز کو خان کی اپادی دی تھی جانگیر نے آگرہ سیکری پہنچنے والے انگریز ہدکاری ویپاری کون تھے تو رولف ہنس دو تھے یہ سیکری آگرہ پہنچنے والے انگریز ویپاری تھے ڈچوں نے اپنی پہلی فیکٹری 1605 اسوی میں کان ستاپیت کی تو یہ مسولی پٹنم میں کی تھی مسولی پٹنم میں کنوں نے کی تھی ڈچوں نے اسے کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ پرتگالیوں نے کہاں پر کی تھی تو یہ بھی ہم نے پڑا اسے کے ساتھ بھارت کا کون سا نگر دوی پر نرمیت ہے تو مومبئی جو ہے یہ نگر دوی پرستی تھے پرتگالیوں نے پہلے ویپاری کوٹی ک comprised کہاں کھولی تھی تو پرتگالیوں نے پہلی ویپاری کوٹی کوچن میں کھولی تھی اور سب سے پہلا جو پرتگالی تھا یہ واس کوڈی گاما تھا اور اسی کے ساتھ بات کرے تو انگریز نے پہلی فیکٹری کہاں لگائی تھی کب لگائی تھی تو یہ 1612 1155 میں لگائی تھی کس ساسک نے اسٹ انڈیا کمپنی کو دیوانی پردان کی تھی سوال دویتے کے دورا جو اسٹ انڈیا کمپنی ہے اس کو دیوانی پردان کی تھی بھارت میں پہلی بار مدرن مشین کا ستھاپن کس نے کیا تو یہ پرت گالیوں کے دوارہ مدرن جو مشین ہے اس کی ستھاپنہ کی گی انٹر پولرز کون تھے تو انٹر جو انٹر لوپرس جو تھے یہ اینی ادھیکرٹ ویپاریوں کے ساموک لوٹے رہے تھے سامودرک جو لوٹے رہے تھے انہیں انٹر لوپرس کا جاتا تھا اور اس سمیں بھارت کا بادشاہ کون تھا جب اسٹ انڈیا کمپنی کی ستھاپنہ ہوئی تھی تو اکبر کے سمیں اسٹ انڈیا کمپنی کی ستھاپنہ ہوئی تھی کس ورس پھنا سرکار نے بھارت میں ستیت فرانسیسی بستیوں کا دھیکار سمات کر سرکار کو سوپا تھا تو انیس سو چوپن اسوی میں فرانسیسیوں نے بھارت سرکار کو سوپا تھا بھارت کو کب سوپا تھا انیس سو چوپن میں اور فرانسیسیوں کا جو نینترن ہے یہ کافی زیادہ ہوا تھا بھارت پر وارڈی واس کا یود کب ہوا تو سترہ سو ساٹھ اسمی میں وارڈی واس کا یود ہوا یہ کن کے مدے ہوا آپ کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں پرساسنک ایوستہ کے عدار پر ڈل ہو جی نے کون کون سی راجے سامراجے میں ملایا تھا تو ڈل ہو جی کی جو ہارڈ اپ نیتی تھی گود نیشید کی نیتی تھی لیپس آف ڈاکٹرائن کی جو نیتی تھی اس کے عدار پر عود کو سب سے پہلے اپنے راجے میں یا اپنے سامراجے میں ملایا تھا کون ملایا تھا لورڈ ڈل ہو جی نے بھارت میں آدھونک شکشہ پرانالی کی نیو کب پڑی تو اٹھارہ سو پینتیز اسوی میں بھارت میں آدھونک شکشہ کی نیو پڑی اسی کے ساتھ بھارت میں ڈاک ٹکٹ نے آرمب کیے تو لورڈ ڈل ہو جی کے دورہ بھارت میں ڈاک ٹکٹ آرمب کیے گئے جو کی اگزام کی درشتی سے موسٹ ایمپورٹنٹ کیسن ہو سکتا ہے عود کے سوائیت راجی کے سنستاپک کون تھا تو سادت خان برحان الملک کے دورہ عود میں سوائیت راجی کی ستھاپنا کیا پھر سنستاپک مانا جاتا ہے سرکشہ پرکوشٹ کی نیتی کسے سمندی تھے تو وارن ہانسٹنگ سے سمندی تھے کون سی نیتی سرکشہ پرکوشٹ نیتی کسے ہیں بھارتی ہے کوروبرٹ کلائیو نے بیہار کے دیوان بنایا تھا تو کوروبرٹ جو کلائیو تھے ان کے دورہ راجہ ستابرائی کو بیہار کا دیوان بنایا گیا تھا مہراجہ رنجیت سنگھ کے اترادی کاری کون تھے تو کھڑک سنگھ تھے مہراجہ رنجیت سنگھ جنہوں نے جموک سمیر پر ساسن کیا تھا جو کہ اگزام کی ریلیسیسیں موسٹ ایمپورٹنٹ ہے ان کے پتر جو تھے ان کے اترادی کاری جو تھے یہ کھڑک سنگھ تھے ستھان یہ بندوبست کا سدانت کس نے دیا تو لورڈ کوروناو ویلز جو تھے ان کے دورہ ستھان یہ بندوبست کا سدانت دیا گیا اسے کے ساتھ بات کرے تو سائق سندی کا جندم داتا کسے منایا جاتا ہے تو لورڈ ویلیجلی کو سائق سندی کا جندم داتا مانا جاتا ہے اور سترہ سو اٹھانمے میں شروع ہوئی تھی سائق سندیا مارانی وکٹوریا کا گوشنا پتر کس نے پڑھ کر سنایا تو لورڈ کینڈنگ نے مارانی وکٹوریا کا سوچنا پتر پڑھ کر سنایا رنجیت سنگھ کس مسل سے سمان دیت تھے تو یہ سکرچکیا جو مسل تھی اسے سمان دیت تھے کون رنجیت سنگھ کس نے اپنی راجدانی موسیر آباد سے مونگیر ستاپیت کی تو میر کاسم کے دورہ اپنی راجدانی موسیر آباد سے مونگیر ستاپیت کی تھی اور یہ بھی کئی بار اگزام میں پوچھا گیا ہے بکسر کا یود سترہ سو چو سٹھ میں سمیں دلی کا سترہ کون تھا سو سال عالم دویت تھا ان کے دورہ دیوانی پردان کی گئی تھی کن کو انگریجوں کو اور سترہ سو چو سٹھ کا جو بکسر کا یود ہے یہ کافی زیادہ ثابت ہوا تھا انگریجوں کی ستہ سامراجے کو ستاپیت کرنے میں ٹیپو سلطان کے مرتیو کب ہوئی تو سترہ سو نینانمے میں ٹیپو سلطان کے مرتیو ہوئی اور سترہ سو نینانمے میں بسایا گیا تھا کون سا سہر جیپور سہر جیپور سہر کے بارے میں ادھیان کیا ہم نے اور اسی کے دورہ بات کریں تو دنڈی گل کیا ہے تو دنڈی گل جو ہے تمیلڑ کے ایک سہر کا نام ہے کون سا دنڈی گل کس کے سمیں کلکتہ اچنیالی کے ستھاپنا کی گئی تو وارن ہاؤسٹنگ کے سمیں کلکتہ اچنیالی کے ستھاپنا کی گئی بریٹیس بارتیے راج اکشیطر میں وستار کا انت کس کے سمیں ہوا تو ڈفرین کے سمیں وستار کا انت کس کے سمیں ہوا پوچھا جائے تو یہ ڈفرین کے سمیں ہوا تھگوں کا دمن کس نے کیا تو کورن جو سلیمین تھے ان کے دورہ کرنل سلیمین کے دورہ تھگوں کا دمن کیا گیا کس نے گرامین جاتوں کو ایک سینک سکتی کے روپ میں سنگٹھت کیا تو یہ چورامن یا پھر جنے چوڑامنی کہا جاتا ہے ان کے دورہ گرامین جاتوں کی ایک سینک سکتی کا سنگٹھن کیا گیا کس جات راجہ نے جاتوں کا افلاتون ایم آدرنی ہے ودوان ویکتی کہا جاتا ہے تو ماراجہ سرجمل جن کا ساسنکال بھرتپور ایم جو دھولپور ہے یہاں پر ہوا تھا اور ان کو کہا جاتا ہے جاتوں کا افلاتون جاتوں کا آدرنی ہے ایم ودوان ویکتی لوہگرڈ نام کس قلعے کو بنویا تو بندہ بادر کے دورہ لوہگرڈ نام کلعہ بنویا گیا کس مغل بادسان نے آدیس پر بندہ بادر کی ہتیا کی گئی تو فرق شیر کے آدیس پر بندہ بادر کی ہتیا کی گئی اور گرین ویچ کس دیس میں استیت ہے تو یونائٹیڈ کینگڈم جسے ہم یوکے کہتے ہیں یوکے میں استیت ہے گرین ویچ ایک دیسانتر کو پار کرنے میں دو ستانوں کے ستان یہ سمیں کے بیچ کتنا انتر ہوتا ہے تو دیسانتروں کے بیچ ہمیں ہم نے دیکھا چار منٹ ہے سمپون ویشو کا پرمانک سمیں کیا ہے تو جیرو ڈگری دیسانتر جو ہے یہ سمپون ویشو کا پرمانک سمیں ہے پورو سے پسچم کے اور جانے والی جاجتی تھی ریکہ کو پار کرنے باتنا کلنڈر کتنے دن آگے کر لیتے ہیں تو یہ ایک دن آگے کر لیتے ہیں جب پوروی دیسوں سے پسچم کے اور جانے والی جو جہاد ہے ان کے دوارا اور اسی کے ساتھ بات کریں تو اگلا ہمارا کیسن ہے چوئیس گھنٹے میں سوری کے سامنے کتنے دیسانتر گجر جاتے ہیں چوئیس گھنٹے میں اگر پوچھا جائے تو تین سو ساٹھ دیسانتر گجر جاتے ہیں تو ہم نے دیسانتروں کی سنکیہ دیکھی تو اکشانسروں کی سنکیہ پوچھا جائے تو ایک سو سی ہے اسے کے ساتھ بات کریں تو انترہشٹ تیتھیرے کا کیس ساگر سے گجرتی ہے تو آرکٹک ساگر یا پرسانت ماہ ساگر سے گجرتی ہے اور پرسانت ماہ ساگر میں وچلن ہونے کے قرارن تیتھیوں کا سماویش کیا جاتا ہے ویشو میں کتنے سمیہ جون ویجت کیا گیا تو ویشو میں سمیہ جونوں کیسوں کیا پوچھا جائے تو چوئی سمیہ جون ہے بھارت میں کس سمیہ جون میں رکھا گیا ہے تو سمیہ جون فسٹ میں رکھا گیا ہے بھارت کو اور بھارت کا جو مانک سمیہ ہے گیرینویچ سمیہ سے ساڑھے پانچ گھنٹے ادھک ہے کس تان پر پرمانک سمیہ اے انستان یہ سمیہ سمان ہے تو نینی جو الہاباد ہے اس پر جو پرمانک سمیہ ہے یہ سمان ہے اور یہ کافی بار اگزام میں پوچھا بھی گیا ہے وہ پرتگالی کون تھا جس نے گوہ پر ادھکار کیا تھا تو جو تھے ان کے دورہ گوہ پر ادھکار کیا گیا اور گوہ پر انتیم سمیہ تک 1964 پر تک پرتگالیوں کا ادھکار رہا تھا اسی کے ساتھ بات کریں تو بھارت میں اسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا گورنر جنرل کون تھا تو ورن ہوسٹنگ جو تھے بھارت میں اسٹ انڈیا کمپنی کے پہلا گورنر جنرل بنا تھا نیکسٹ بات کریں تو بھارت میں سب سے پہلا اپنا ویپار پہلایا تو پرتگالیوں کے دورہ سب سے پہلے ویپار ستھاپیت کیا گیا واسکوڈی کاما بھارت کب آیا پوچھا جائے اور کئی بار اگزام میں پوچھا جاتا ہے 1498 اسوئی میں بھارت آیا تھا واسکوڈی کاما اسے کے ساتھ موم کلاسز پورے ویڈیو کو ضرور دیکھیں اگر آپ کسی بھی اگزام کی سیریسلی تیاریاں کر رہے ہیں تو ضرور ضرور اس سیریز کو آگے بڑھائیں لوگوں تک سیر کریں اور ہمارے اس ویڈس اپ گروپ ایم ٹیلیگرام چینلز ہیں ضرور جڑے جنس کا لنک ڈسکریپسن بوکس میں آپ کو مل جائے گا ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو سیر کریں اور چینلز کو ضرور جرور سبسکرائب کریں تینکیو اپنا خیال رکھیں اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور اس چینلز کی سائیتہ آپ بخوبی کریں اپنے دوستوں سے کئی چینلز کو سبسکرائب کریں تینکیو